فائنلی گوگل نے اوفیشل کر دیا اپنے نئے انڈروائیڈ ورجن کو جس کا نام رکھا ہے گوگل نے انڈروائیڈ ٹین تو اگر آپ ایک انڈروائیڈ یوزر ہیں اور آپ پچھلے کافی ٹائم سے انڈروائیڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ انڈروائیڈ کے جو بھی نام ہوتے ہیں وہ ایک ڈیزٹ پہ ہوتے ہیں یعنی کہ ہر انڈروائیڈ ورجن کا نام الفابیٹیکلی ایک ڈیزٹ کے نام پہ رکھا جاتا تھا ایکزمپل کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ای سے اکلیر ایف سے فریکو جی سے جنجر برڈ ایچ سے ہانی کمب ای سے آئیس کریم سینڈوچ جی سے جیلی بین کی سے کٹ کٹ ایل سے لولی پاپ ایم سے مارش میلو ان سے نوگٹ او سے اوریو پور پی سے پائے بٹ ناؤ گوگل نے اپنی نیمنگ سکیم کو چینج کر دیا ہے اور اب کی انڈروائیڈ ورجن کوئی بھی ڈیزٹ کے نام پہ نہیں ہوں گے اب انڈروائیڈ آئے گا نمبرز کے ساتھ میں جیسا کہ گوگل نے اپنے نئے انڈروائیڈ ورجن کو انڈروائیڈ ٹین کا نام دیا ہے ایسا گوگل نے اس لیے کیا ہے کہ انڈروائیڈ کی نیمنگ سکیم کافی زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی اور ہر الفا بیٹ پہ ایک ڈیزٹ کا نام رکھنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا اس لیے گوگل ڈیزٹ سے ہٹ کے اب نمبرز پہ آ گیا ہے ساتھی ساتھ انڈروائیڈ ٹین میں انڈروائیڈ کے لوگو کو بھی ری ڈیزائن کیا گیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انڈروائیڈ ٹین کے ٹاپ ٹین فیچرز کے بارے میں سو لیٹس گت سٹارٹیڈ یہاں پہ سب سے پہلا فیچر نکل کے آتا ہے سسٹم وائٹ ڈارک موڈ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے جو کہ سیمسنگ یوزرز ہیں یا ہواوے یوزرز ہیں یا کوئی اور کمپنی کا موبائل فون یوز کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس تو پہلے سے ہی ڈارک موڈ آویلیبل ہے ان کے فون میں تو میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ جتنی بھی موبائل منفیکٹرنگ کمپنیز ہیں تو وہ اپنے سسٹم یو آئی میں ہی اس فیچر کو ایڈ کرتی تھی یعنی کہ جتنی بھی کسٹم سکنز ہوتی ہیں ان میں اس فیچر کو ایڈ کیا جاتا تھا اور انڈروائیڈ میں نیٹیبلی اس چیز کا سپورٹ بلکل بھی نہیں تھا بٹ انڈروائیڈ ٹین میں نیٹیبلی اس چیز کا سپورٹ آ گیا ہے اور آپ ڈارک موڈ سسٹم وائیڈ یوز بھی کر سکتے ہو اور کوئی بھی اپلیکیشن آپ ڈارک موڈ کے اندر استعمال کر سکتے ہو بات کی جائے ڈارک موڈ کے بینیفٹس کی تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ اگر آپ کی سکرین اولیڈ ہے تو آپ کی بیٹری لائف کافی زیادہ بچ جائے گی اس کا ساتھ ڈارک موڈ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ کی آئیز پہ بھی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں بڑھتا اگر آپ لانگ ٹائم اپنے فون کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ نیکسٹ فیچر ہے جسٹر کنٹرول کا اور یہ چیز پہلے سے انڈروائیڈ میں تھی لیکن اتنی مچور نہیں تھی جبکہ انڈروائیڈ ٹین میں سے کافی زیادہ مچور کر دیا گیا ہے اور یہ جسٹر کنٹرول کافی زیادہ انسپائر ہے آئی فون سے آئی فون اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں جو جسٹر کنٹرول ہوتا ہے سیم یہ وہی ہے اور کسی بھی اپلیکیشن کے اندر آپ لیفٹ آر رائٹ سوائپ کر کے بیک جا سکتے ہو اگر آپ ہوم بٹن پہ لانگ پریس کر کے رکھتے ہو تو اس سے آپ اپنی ریسنٹ ایپس میں جا سکتے ہو ہوم بٹن سے اوپر کی طرف سوائپ کرتے ہو تو آپ سیدھے ہوم سکرین پہ جا سکتے ہو مجھے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گوگل ایسسٹینٹ کے جسٹر کو بھی چینج کیا گیا ہے یہاں پہ آپ خون کی سکرین کے رائٹ ڈاؤن کارنر یا لیفٹ ڈاؤن کارنر سے سکرین کے سینٹر کی طرف سوائپ کریں گے تو آپ کا گوگل ایسسٹینٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ نیکسٹ فیچر اس میں ایڈ کیا گیا ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے سپورٹ فولڈیبل فونز کے لیے یعنی کہ انڈرویڈ کا نیا ورزن نیٹیولی فولڈیبل فونز کو سپورٹ کرے گا اور گوگل ڈیویلپرز کو یہ چیز علاؤ کرے گا کہ وہ فولڈیبل سمارٹ فونز کے لیے اپلیکیشنز کو الگ سے ڈیویلپ کر سکیں یہاں پہ نیکسٹ فیچر ایڈ کیا گیا ہے لوکیشن پرمیشنز کا تو آپ کوئی بھی اپلیکیشن بیکگراؤن میں آپ کی لوکیشن کو یوز نہیں کر سکتی جیسا کہ اس سے پہلے انڈرویڈ ورزن میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایک بار کسی اپلیکیشن کو لوکیشن کی ایکسس دے دی تو وہ بیکگراؤن میں بھی آپ کی لوکیشن کو یوز کر سکتی تھی لیکن یہاں پہ انڈرویڈ 10 اس چیز پہ رسٹرکشن لگا رہا ہے اور آپ کی لوکیشن اسی ٹائم پہ یوز کی جائے گی جب آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے یوز کر رہے ہوں گے یہاں پہ نیکسٹ فیچر ایڈ کیا گیا ہے پرائیویسی کے ریلیٹڈ جو کہ میرا ون آف تی موسٹ فیوریٹ فیچرز میں سے ہے اس فیچر کی مدد سے آپ اپنے فون کے اندر جتنی بھی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہو تو ان کو کنٹرول کر پاؤ گے کہ وہ کب آپ کا مایکرو فون یوز کر سکتی ہے کب آپ کے فون کا کوئی بھی سپیسیفک ہارڈوئر یوز کر سکتی ہے آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتی ہو کہ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کا مایکرو فون یا پھر آپ کے فون کا کوئی بھی ہارڈوئر صرف اسی وقت یوز کرے جب آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہو تو یہ میرے حیال سے بہت ہی زیادہ بیسٹ فیچر ہے انڈروائیٹ ٹین کا کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اپلیکیشن بیکگراؤن میں آپ کے کسی بھی ڈیٹا کو ایکسس نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کے کسی بھی سپیسیفک ہارڈوئر کو یوز کر سکتی ہے یہاں پہ نیکسٹ فیچر ایڈ کیا گیا ہے کیو آر فار وائی فائی یعنی کہ کسی بھی وائی فائی نیٹورک سے کنیکٹ ہونے کے لیے جب آپ اپنے فون کی وائی فائی سیٹنگز میں جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو کیو آر کوڈ سکیننگ کا ایک الگ سے آپشن دیکھنے کو ملے گا جس کی مدد سے آپ اس وائی فائی راؤٹر پہ موجود کیو آر کوڈ کو سکین کر کے اس سپیسیفک وائی فائی سے کنیکٹ ہو سکتے ہو تو یہاں پہ آپ مینویلی وائی فائی کا پاسفارڈ لگانے والے جنجٹ سے بچ جاؤ گے یہاں پہ نیکسٹ فیچر ایڈ کیا گیا ہے آرڈیو فیچرز کا تو یہاں پہ سیم ٹائم پہ آپ دو اپلیکیشنز کے اندر یا تو آرڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہو یا پھر آرڈیو انپوٹ کو سن سکتے ہو یہاں پہ نیکسٹ فیچر ایڈ کیا گیا ہے تھرمل ای پی آئی کا بسیکلی یہ ای پی آئی آپ کے فون کے ٹمپریچر کو مونیٹر کرے گی اور آپ کا انڈروائیڈ سسٹم یہ ڈیڈیکٹ کر پائے گا کہ آپ کی بیٹری کی اس اپلیکیشن کے ویسے زیادہ ڈرین ہو رہی ہے تو اس کی پرفارمنس کو وہ میں وہ ایٹومیٹکلی کم کر دے گا پر ایکزمپل آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو اور آپ کا فون اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو اس اپی آئی کی مدد سے ڈیویلپرز کو یہ ایکسس دی جاری ہے کہ جب آپ کا فون ہیٹ اپ ہو رہا ہے اس گیم کو کھیلتے سمیں تو وہ اس کی پرفارمنس کو کم کر سکیں تو یہ چیز اس ڈیویلپر پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس گیم کے فریم ریٹس کو کم کرتا ہے یا پھر اوورال اس گیم کی پرفارمنس کو تھوڑا کم کر دیتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کا فون نارمل ٹمپریچر پر چلا جائے گا تو اس کی پرفارمنس کو آپ کا انڈرویڈ سسٹم دوبارہ سے بڑھا دے گا یہاں پہ نیکسٹ فیچر ایڈ کیا گیا ہے سیٹنگز پینل کا پر ایکزمپل آپ گوگل کروم یوز کرنا چاہتے ہو اور گوگل کروم کو اوپن کر لیتے ہو لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو پہلے انڈرویڈ ورجز میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو اپ کے فون کی سیٹنگ میں جا کے کنیکٹیویٹی کے اپشنز کو اون کرنا پڑتا تھا اور تب جا کے آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس ملتی تھی بٹ سیٹنگز پینل کی مدد سے آپ وہاں پہ ہی رہتے ہوئے اپنی کنیکٹیویٹی کے اپشنز کو اون یا آف کر سکتے ہو یعنی کہ آپ نے کروم اوپن کیا اور آپ کے پاس کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ کروم میں رہتے ہوئے بھی اپنے کنیکٹیویٹی والے اپشنز کو انیبل کر سکتے ہو یہاں پہ لاسٹ فیچر ہے بابلز کا اور یہ بابلز بیسیکلی نوٹیفکیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو فیس بک میسنجر میں بابلز دیکھنے کو ملتے ہیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور یہ فیچر بیسیکلی ملٹی ٹاسکنگ کے لیے انٹرڈیوز کروایا گیا ہے یعنی کہ کسی بھی اپلیکیشن کا نوٹیفکیشن آپ کو بابل کی فارم میں ملے گا ایون آپ کسی اور اپلیکیشن کے اندر ہو بٹ اگر آپ اپنی پرائیویسی کو لے کے کچھ زیادہ ہی سنسٹیو ہو تو یہ آپشن آپ یہاں پہ مینویلی آف بھی کر سکتے ہو باقی اوورال بات کی جائے تو سسٹم یو آئی میں کچھ اتنے زیادہ چینجز نہیں کیے گئے ہیں دیکھنے میں آپ کو یہ انڈرویڈ پائی جیسا ہی لگے گا بٹ یہاں پہ انٹرنلی چیزوں کو بہت زیادہ امپروو کیا گیا ہے یہاں پہ اے آئی کے فیچرز کو کافی زیادہ امپروو کیا گیا ہے یہاں پہ اوورال انڈرویڈ ٹین کو کافی زیادہ امپروو کیا گیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے so that is it for today ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لو ویڈیو کو اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو بھی لائک کر لو and i'll see you guys in the next one